جن کے سامنے ان کے بی بی ان کے بچے ان کے عزیز رشتے دار کٹ گئے وہ پورے کافلے میں اکیلے ہی تھے کوئی زندگی میں چاشنی نہ تھی وہ جب چلتے ہوئے جا رہے تھے تو جو پیدل کافلے کے ساتھ آئے تھے وہ بھی جانتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقتوں کے بعد ہندووں اور سکھوں کے جتھے آتے حملہ کرتے شہدہ بیواؤں اور یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا اور کافلہ چھوٹا ہو جاتا جن نمو میں یہ حملہ ہوتا تو بابا جی ہاتھ اٹھا دیتے رب کے حضور کہ رب کائنات تو جانتا ہے کہ زندگی سے کوئی چاشنی نہیں سب کتوں شہید ہو گئے لیکن تجھ سے موت کی ڈر کر نہیں کچھ امیدوں کی بنیاد پر بھی ایک مانگتا ذرا مجھے اس پاکستان پہنچ لینے دینا جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ مدینہ کے بعد پہلی اسلامی مملکت وجود میں آنے والی ہے رب کائنات اس اسلامی مملکت میں ایک سانس تو لے لینے دینا پھر بے شک میری جان تو قبول کر لے حملہ ہوتا تو بابا جی پھر ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے رب کائنات وہ نواب بہادر یار جنگ نے جو ہمارے علاقے میں آکر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ایسی اسلامی اور فلاحی مملکت بننے والی ہے جس کے اندر کوئی کسی کا استحصال نہ کرے گا کوئی کسی کی جان کو نہ لوٹے گا کوئی کسی کی انمان کو نہ لوٹے گا کوئی کسی کی عزت کو نہ لوٹے گا وہاں پہ تو اخوت اور بھائیچارے کا ایک نظام ہوگا جس طرح مدینہ منورہ کے اندر ہو گیا تھا یا اللہ اس پیارے معاشرے کے اندر مجھے ایک سانس لے لینے دینا چلتے چلتے بابا جی ایک جگہ پر تھک کر گر گئے ان کی پیشانی پر بھی ریت لگ گئی اور ان کی مٹھیوں میں بھی ریت آگئی لیکن اٹھانے والوں نے افسوس کرنے کی بجائے مبارک بات ہے تو وہ کہا بابا جی مبارک ہو جلدی اٹھئے پتہ کہاں پہنچ گئے ہیں ہم بابا جی نے پوچھا کہاں پہنچے کہا کہ جس ریت نے آپ کی پیشانی کو چوما ہے یہ تو راوی کی ریت ہے ہم پاکستان پہنچ گئے بابا جی نے اپنی دونوں مٹھیوں کو کھولا اور اس ریت کو چوما اور جان جانے آپ نے ان کی سکر کرنے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ بابا جی اس دن مر گئے مجھے بادقسمت کی طرح زندہ ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اس دن اگر مال لوٹا گیا تھا گھر لوٹا گیا تھا دکان لوٹی گئی تھی کاروباری مراکز لوٹے گئے تھے تو وہ لوٹنے والا تو ہندو اور سکھ کمینہ انسان تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد بھی میرا گھر بھی لٹھتا ہے میری منی بھی لٹھتی ہے میرا بزار بھی لٹھتا ہے میرا پاکستان بھی لٹھتا ہے اگر اس دن گبروں کو شہید کیا گیا تھا تو آج بھی پاکستان کی پاکیزہ سڑکوں پر اس گبروں کو زبا کیا جاتا معموم تو وہ یہاں پر بھی نہیں ہیں اگر اس دن سنتالس میں اگر میری بیٹی اور میری بہن کی اسمت روٹی تھی تو وہ لوٹنے والا ہندو اور سکھ تھا ہائے ہوا کی بیٹی تو اس امن والے علاقے میں بھی آکے محوس نہیں رہے بابا جی کا کلجہ پھڑ رہ جاتا زیرا قدالتی کہیے نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے میں آخرت کے حوالے سے ایک بات کہوں کل قیامت کا روز ہو وہ منظر لگا ہو رب کائنات ارش پر فیصلے کرنے کے لیے بیٹے ہو دور سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئے اور ارش کے پائے کو تھام لے اور رکھتے ہوئے کہے کہ رب کائنات ضرور فیصلے کی دیئے لیکن میری بھکتہ تو پہلے سنی تھی ازن ملنے پر ورز کرے رب کائنات جب پاکستان بنا تھا میرے امی اور ابو کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا میں خموچ لے گیا میرے گبرو بھائیوں کو میرے سامنے خاک و خون میں نیلا دیا گیا یا اللہ میں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے یہ بہن کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کا بھائی اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر چاہید ہوتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ رب کائنات میری آنکھوں کے سامنے میرے محبوب شوہر کے ٹکرے ٹکرے کر دیا گئے میں نے اندر کے چیخوں کو اندر ہی بند کر دیا اور میں نے اپنے ہونٹ سی لیے ایک لمحے کے لیے میں نے صدای اتجاج تک برداد میں بلند نہ کی رب کائنات میرے پاس مسوم بچہ رہ گیا تھا سکھوں اسے بھی چھین لیا اور اسے نیزے کی انی پر چڑھا دیا جو جب نیزے کی انیوں اس کے اندر چھپ رہی تھی اس نے میری طرف روتے ہوئے دیکھ کر کہا اور ماما کا پکارا یا اللہ میں نے پاکستان کی قیمت جانا اور میں خموٹ رہ گیا کل کائنات میرے پاس میں ریزت رہ گئی تھی سکھوں نے اسے بھی لوٹ لیا سب کچھ لٹا کے پاکستان بنا کر ان لوگوں کے حوالے کیا تھا ان سے پوچھ کے میرے مشرقی پاکستان کہاں ہے کہاں سے دو گئے اس کا مشرقی پاکستان تم نے تو اس مشرقی پاکستان کے اندر بھی ان پاکستانیوں نے دنوں میں پاکستان کی خاطر عجرت کی تھی ان کے ساتھ یہ سنو کیا کہ ان کی عورتوں کو زمین پر اٹھا کر ان کے بچوں کو ان کی چھاتیوں پر رکھ کر زبا کیا کہاں سے دو گئے اس کا پاکستان ادان ہو رہی ہے میں اپنی اسی بات پر اپنی اس تعارف کی مجلس کو ختم کرتا ہوں اور نماز کے بعد آپ تھوڑے وقفے کے لئے آپ کو چھوڑتا ہوں یہ سوچ کر آئیے کہ آپ نے ایک مسلمان ہونے کی احسیت سے ایک پاکستانی ہونے کی احسیت سے اور ایک طالب ہونے کی احسیت سے جو میں نے رستے بتائے ہیں کیا ان کے مطابق چلنا ہے یا نہیں چلے اگر صرف صرف آپ کے لئے آئے ہیں تو آپ کے محلے کی مساجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے میں اس کے لئے آیا ہی نہیں میں نے تو یہ ذمہ داریاں جو آپ کو بتائی ہیں میں تو امت کو دوبارہ کرتے کرنے کے لئے آیا ہوں امت کو بنانے کے لئے آیا ہوں اور امت کو کھڑا کرنے کے لئے آیا ہوں اور اس مصرح کے لئے ہیں جس کے لئے چنکر آپ کو اللہ نے یہاں بھیجا اگر آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں تو پھر نماز کے بعد آپ تشریف لے آئیے ورنہ یہ وقفہ ہے اور حسین کی طرح میں کربلا میں کھڑا اپنی مبتیاں گل کرتا ہوں جس نے اس میدان سے بھاگنا ہے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی نماز پڑھ کے ادھر سے ادھر ہی چلے جائیے اور جس کے اندر حوصلہ ہے وہ تشریف لے آئے وآفردان الحمدللہ رب العالمين اس کو ٹھیک کروا کے آپ کو سب کو ویزیبل ہوگا پھر آئے ایک بیعت اقبہ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے اقبہ اولہ اور اقبہ ثانی اقبہ اولہ تک مسلمان جو مکہ والے تھے زیادہ زیادہ مقتداد مسلمانوں کی تیرہ چودہ ہی ابھی ہوئی تھی اور سیوٹی نائن کے قریب وہ کل افراد تھے جو مدینہ سے آکے مومن ہوئے تھے اس ملاقات کے اندر جب وہ بیعت ہو گئی وہ سارا واقعہ نہیں سنانا چاہتا اس کے بالکل آخری حصہ کہ جب بیعت مکمل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں اب جا کے مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو وہاں کے لوگوں نے ایک سوال رسول اللہ سے کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ رسول اللہ آپ کو تو مکہ سے بڑا پیار ہے مکہ سے آپ کو بڑی محبت ہے کل جب اللہ جللہ شانو ہوں ہمیں مدینہ کے اندر اسلامی حکومت بنانے کا موقع دے دے گا پھر ہم منظم ہو جائیں گے پھر قوت بکڑ لیں گے پھر دوبارہ حملہ کرتے ہوئے واپس آکے فتح مکہ کریں گے اور مکہ ہماری دسترس میں ہو جائے گا کیا مدینہ کو چھوڑ کر واپس مکہ تو نہیں آ جائیں گے آپ یاد ہے آپ نے پڑا میں نے تو صرف آپ کو اس کے اندر رسول اللہ کا ویئن دکھانا ہے کہ ابھی چودہ مسلمان ہوئے ہیں مکہ میں اسی کے قریب مسلمان ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے لوگ لیکن ویئن کیا ہے کہ میں نے اس قوت کو منظم کر کے چھوٹی سی قوت اسے منظم کر کے مدینہ کی اسلامی حکومت بنانا ہے مدینہ کی اسلامی حکومت بنا کر مزید قوت کٹھی کرنی ہے اور آکے فتح مکہ کرنے ہے اللہ کا دین کا نفاظ یہاں بھی کرنا